اور بلودہ بازار میں سرکاری زمین میں بنے کھیل میدان گوٹھن اور شمشان کی زمین پر دبنگوں نے عوید قبضہ کر لیا ہے جو اسے گاؤں کے لوگ کافی زیادہ پریشوان ہیں اور اسی ماملے کو لے کر گاؤں کے لوگوں نے کلیکٹر سے گوہار لگائی ہے حالانکہ جنسنوائی میں کلیکٹر نے سب ہی گاؤں کے لوگوں کو عوید قبضہ ہٹانے کے آشواسن دے دیا ہے تو یہ تصفیریں آپ کو بلودہ بازار کے دکھا رہے ہیں جو ہاں پر کھیل میدان گوٹھان اور شمشان پر عوید قبضہ کر رکھا ہے آپ کو بتا دے کہ بدباشوں کے خلاف نیائے کی گوہار لے کر وہاں کے گرامر ذمہ داروں کے پاس بھی پہنچے جس کے بعد ذمہ داروں کا کہنا ہے کلیکٹر نے کہا کہ جو ہلد ہی اس کو لے کر کاروائی کی جائے گی اور جو عوید قبضہ ہے اس کو ہٹوائے جائے گا سب ہی جگہ منمانی بیجا قبضہ کیا جا رہا ہے جبکہ ہم لوگ ایک جن پر تینجھے کے ناتے اور گاؤں کے پنچے لوگ کے پنچائت کے سہمتی سے جا کہ ہم لوگ منانی پریاس کی ہیں سمجھائے بھی ہیں بہت بولی بھی ہیں کہ یہ عوید جو قبضہ کرے ہو گلت ہے یہاں تو ایک خیل میدان ہے جو بچوں لوگ کے لیے اس میں ابھی عوید قبضہ ہو رہا ہے بار بار بولنے کے باوجود بھی قبضہ ہوتے جا رہا ہے جو بیچ میدان میں بھی پتھر گیر چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پتھر گیر چکا ہے تو وہاں کے رہواسیوں کا کیا کچھ کہنا ہے یہ بھی آپ کو سنوائیا اور اسی پر سانسوان کیاریکلہ ہمارا ساتھ میں سمجھت آتا آروند میشرا جھوڑ گیا ہے آروند بدباشوں کے دوارہ عوید قبضہ کر لیا جو آتا ہے اس کے بعد کسی طرح کیا آپ کوئی کاروائی ہوئی یا پھر نہیں آروند بدباشوں کے دور میں ہے جہاں پہ کلیٹر مہدان کے لیے جمین آرکشن کیا ہے آرکشت کیا تھا بچوں کو دیا تھا لیکن وہاں کے کچھ گرانے ہیں جو دبنگ ڈائٹ کے ہیں جو وہاں پہ کھیل میتان ہے اور اس کے لیے حریف کانگی عزے کے لیے نرسری کے لیے آئے رہا ہے ایسے تمام جگے ہیں جہاں پہ وہ قبضہ کر کر کے وہاں کے سرکاری جمین پہ عوید قبضہ کر رہے ہیں جسے گرانیونوں میں ایک طرف آتروز کافی اتپرن ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں پر ساسنی کروا ہی کیوں نہیں ہوتی سرساسن کو اس کے پہلے بھی انہوں نے آویدان دے کر سوچیت کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں اس طرح لیکن ان پہ کوئی روک نہ لگنے کے وجہ سے یہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں جب ہم نے وہاں پہ جا جا لیا تو وہاں پہ کافی مہترے میں کیوں کھو دے جا رہے ہیں کچھ نے پتر رکھ دیا ہے میدانوں پہ جسے وہاں کے کھلاڑی بھی بڑھتے ہیں ان کو روکا جائے اور پرساسن سے حسوسیت کی مانگ کرتے ہوئے وہ اپنے میدان کو سرکشت کرنا چاہ رہے ہیں وہاں جب شمشان پر قبضہ کر لیا گیا ہے تو دانس انسکار کیسے کیا جا رہا ہے سمتان بھومی پہ جو وہاں پہ دبانے گا ہے وہاں پہ لیکن آج و آج و جو کافی بڑی جگہ ہوتی کیونکہ لگاتار یہ ہوتے رہتے ہیں تو وہ بڑھتے جا رہا ہے جس کو لے کر گرامن چنچس ہے کہ ابھی تو یہ ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے ہمارے جو ان کو خوش کر کے پورا اسی جدہ پہ تو دوسرا نہیں دبایا جا سکتا اس لئے ایسی بھومی پہ جہاں بھی یہ کرجے کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کے جوڑی ہوئی سمتان بھومی میں اس پہ جو ابھی قدر کر رہے ہیں ان کو ہٹایا جا یہاں سے تاکہ بھویس میں ہونے والے جن کو ان کو وہاں پہ دبانے کا تاریخ کیا جاتا کیا ارون کلیکٹر نے اب آشوی آسن دیا اس کے بعد کسی ارون ہمارے ساتھ میں جوڑ گیا ہے سوریندر ساہو جو کی وہاں کے گرامن ہیں ان کے زبانی ہی جان لیتے ہیں کہ کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا وہ کر رہے ہیں سوریند جی بہت سواگت ہے آپ کا سوراج ایکسپریس میں سوریند جی ماملہ سنگیان میں آیا ہے جو ہاں پر شمشان پر کھیل میدان پر گوٹھان پر بدماشوں نے کبزہ کر رکھا ہے کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں آپ لوگ مہم یہ صحیح بات ہے اور پہلے تو اپنے ہوں کو سپریہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مجدے پر ہماری بات رکھنے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پہل کیے ہیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے پہلے گاہوں سے پاچ چھ سال کے یہ جو سلسلہ جاری ہے سرکاری جمین پر اٹھکرمنٹ کا اور اس کے لیے پہلے بھی رساکن کو عوغص کر آیا گیا تھا تو گاؤں پہ کچھ ہی ہوا ہے جو کھیل میلان کو لے کر چنگیت ہیں اور یہ جو مرگٹی جس یہاں پر سوڈا کیا جاتے ہیں وہ بھی اٹھکرمنٹ کے شکار ہیں اور گوٹھان جو ہمارے چھتیز گھنے کے بھوپیز بھگیل کی جو پرال ہے نروہ گروہ گروہ یوزنا کینسر گرد گروہ مصطلب گوٹان کے لئے اگلے اگل جمعین کا وانٹن کرنا تھا اور چارہ گاہ تیرہ اگل جمعین کا وانٹن کرنا تھا لیکن یہ تپنگوں کے اتھکرمن کے قرارے یہ سب impossible ہوتا جا رہا ہے بلکل سوریندر جی آپ کلیکٹر نے آشفانسن دیا ہے